بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرستہ ایک دو روز سے حکومت کی طرف سے تحریک لبیت پاکستان کے ساکھیوں کے ساتھ اس طرح ظلم اور بردویت لا قانونیت اور تحشت کا معاملہ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے خواہفظ ناموں سے رسالت کے حوالے سے تحریک لبیت پاکستان نے جو خدمات مصبت خدمات سر انجام دی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں دونوں طرف کے حضرات کو چاہیے تھا کہ وہ انتہائی بردباری اور سمجھداری کے ساتھ معاملات کو کنٹرول کرتے درمیانی کوئی خیر کا راستہ نکالتے یہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا ہے ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں اور حکومت پر واضح کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلہ میں بلکل تحریک لبیت کے ساتھ ہیں تحریک لبیت والے حضرات پر جو ظلم و ستم ہوا ہے تحریک موجودہ حکومت کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا جہاں تک ہمارے اپنے ساتھی ہیں وہ ہر جگہ ان کے ساتھ احمدردی کا خیر کا معاملہ کریں اور جمعہ کے موقع پر خطیب حضرات اپنے اپنے بیانات میں تاپوز نامو سے رسالت کے حوالے سے کھل کر اپنے موقع کا اظہار کریں واقعہ میں فرانس نے تاپوز نامو سے رسالت کے خلاف دریدہ دینی کر کے مسلمانوں کے قلوب کو زخمی کیا ہے اس کا مدعوہ بنا چاہیے اور فرانس کے صفیب کو فوری طور پر ناپسندیدہ شخصیت کرا دے کر یہاں سے نکال دینا چاہیے اللہ تعالی خیر کا معاملہ کریں اس مشکل موقع پر ہمیں حق اور صدق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی کبھی نہیں دھولنا چاہیے کہ ان کی تمام تر ظلم و بربریت ان کی زلط اور رسوائی کا بائز بنے گی بیل آخر حق کا بول والا ہوگا امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تابد ناموں سے رسالت کے مسئلے پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرنا ہے